جائدات کی خاطر خون کی ہولی رات گئے فیکٹری ایریا میں تہرے قتل کی واردات ملزم نے فارنگ کر کے پچاس سالہ بہن نسرین اور بارہ سالہ بھانجی بسمہ کی جان لینی پولیس پارٹی کے پہنچنے پر ملزم کی اندھا دھن فارنگ نشاندہی کے لیے آنے والا بھائی شاہد بھی سر میں گولی لگنے سے جان بھاگ فارنگ سے ملزم کی دوسری بہن پر وین بھانجا احمد اور ایس ایچ او اتیق ڈوگر سمیت آٹھ افراد زخمی جوابی فارنگ سے ملزم مقصود بھی حلال کونسٹیبل وقار برکت کی حالت نازوک سی سی پیو بی ای ناسی جنرل ہسپتال پہنچ گئے زخمی ایس ایچ او اتیق ڈوگر اہلکار محسین اسمان اور وقار کی ایادت کی ایس ایس پی مستنصر فیروس بھی ہمرا موجود جان بھر گفرات کا تحال پوست مارٹم نہ ہو سکا تہرا قتل ملزم مقصود کے خلاف دو مقدمات درش تھانا فیکٹری ایریا میں مقتولہ نصرین بی بی کے قامن حفیظ کی مدیت میں مقدمات درش مقصود نے اپنی بہن نصرین بی بی سے جائیدات کی واپسی کا تقاضی کیا تیش میں آ کر فارنگ کر دی مقدمے میں قتل اور اقدام قتل کی دفعات شامل ہنچارج ہومی سائیڈ آرے فیس کی مدیت میں مقدمہ درش قتل اقدام قتل اور پولیس پر فارنگ سمید دیشتگردی کی دفعات شامل نواز شریف کا جنہ ہسپتال میں تیسرا روز نواز شریف کا ایک بار پھر ٹروپ آئی ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ ٹیسٹ سے ہارٹ اٹیک ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں پتا چلے گا گزرشتہ روز ای سی جی اور ایکو ٹیسٹ بھی لیے گئے نواز شریف کے دل کے بائیں طرف کا والب متاثر پٹھے بھی معمول سے سخت اور موٹے لاہور نیوز کو ریپورٹ موصول میڈیکل بورٹ ٹیبی موینے کے لیے آج پھر مشاورت کرے گا ذاتی مولیس ڈاکٹر ادنان کی بھی جنہ ہسپتال آمد نواز شریف کی شگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں ہے روزانہ کی بنیاد پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں میڈیکل بورٹ نے سرویسز پی آئی سی اور لنگن میں ہونے والے علاج کی تفصیلات طلب کر لی ریپورٹ سے متعلق اہل خانہ اور جیل حکام کو آگاہ کر دیا تفصیلی ریپورٹ مہکمہ داخلہ کو بھیجی جائے گی ایم ایس جنہ ہسپتال ڈاکٹر آسف حمید وزیراعلا کی کل سے پولیو مہم دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت وزیراعلا پنجاب عثمان گزدار خود افتتاح کریں گے وزیراعلا پنجاب عثمان گزدار کی زیر صدارت چھوٹی کے روز ان صداد پولیو سے متعلق اہلہ سطح کا اصلاح پولیو کی روک تھام کے لیے اقدامات کا تفصیلی جائزہ مناوہ میں شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ سے آٹھ سالہ بچی کی حلاقت پولیس نے واقعے کے نو گھنٹے بعد ملزم سیف کو گرفتار کر لیا ملزم کے دوست کی نشاندہی پر گرفتاری عمل میں آئی ملزم سے مزید تفصیص چاری راوی روڈ پر پلوٹ کے تنازے پر پروپر جی دھیلے پر تشدد کا معاملہ ڈیپٹی ڈیریکٹر انٹی کرپشن محمد ریاض اور دیگر افراد کے خلاف مقدمہ درج محمد ارفان کے سر پر چوٹے آئیں تشویش ناکھالت میں میو ہسپتال زیرے علاج ہیں پولیس تحال کوئی بھی ملزم گرفتار نہ ہو سکا اتوار بازاروں میں سبزیوں کے ساتھ سبز مسالے بھی مہنگے سبز میچ ایک سو دس روپے کلو ٹیماتھر اسی روپے لیسن ایک سو پینترس روپے ادرک ایک سو ساٹھ روپے فروغت ہونے رکا سبز ہنیاں بھی تیس روپے کلو ہو گیا بلال گنج کے علاقے امیر روڈ پر سیورش کا نظام درہم ورہم ٹوٹی پوٹی سڑکیں اور گندگی مکینوں کے لیے عذاب بن گئی سیورش کا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا عوامی نمائند الیکشن جیتنے کے بعد غائب ہو گئے اہل علاقہ قومی کمیشن برائے بین المذاہب مقالمہ کا اجلاز 25 فروری سے سات روزہ بین المذاہب تقریبات کے انعقاد کا اعلان اٹلی روم سے فادر کی قیادت میں وقت دی شرکت کرے گا مولانا محمد آصف مقدود کی گھتو مفاقی وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری اور مفاقی وزیر داخلہ سمیت وزراء شریک ہوں گے حلوہ پوری ہو یا پھر نہاری ملک چنے ہو یا پھر سیری پائے لاہوری خوشکوراکی میں سب سے آگے اتوار کے روز انارکلی فورڈ شیٹ میں مزے مزے کے ناشتے سے توازوں کی گئی کالی گھٹائیں برسنے لگی مول روڈ کشنی روڈ مزنگ چائنہ چوک بلال گنش داتا دربار اور راوی روڈ پر حلکی بارش چوبیس گھنٹوں کے دوران مسلادار بارش کا امکان بارشوں کے پید اور پیس پیل سے جاتی سردھی کو بریک لگ گئی اور کینبس پر بکھرے رنگ دیکھنے والے دھنگ ایسا ساتھ اور محرومیوں کی کہانی تصاویر کی زبانی فیصل ٹاؤن انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں نمائش ڈرائنگ پنے خطاتی کے شاہکار نمونے پیش موسیقی